نمازکار بہت سباغت ہے آپ سبھی کا میں ہوں آپ کے ساتھ چیتن پاتھر رکھ کریں گے اتراخن کی خبروں کا اور بڑے خبر آپ کو بتا دیں دیرادون سے یہ بڑے خبر آپ کو بتا رہے ہیں پی ایم کے ڈریم پروجیکٹ کو بنائے گی بی جے پی راجستر پر وکاس تیرتھ کارکرم کی ہوگی شروعات دس سے بارہ جون تک وکاس تیرتھ کارکرم آئے اوجود کیے جائیں گے مہا جنسنپرک ابھیان کے تحت یہاں کارکرم کیا جائے گا نو سالوں کے وکاس کاریوں پر ٹیفن بیٹھے کے یہاں کی جائیں گے تو یہ بڑے خبر آپ کو بتا رہے ہیں الگ الگ بیٹھے کے یہاں کی جائیں گی مہا جنسنپرک ابھیان کے تحت راجستر یہ کارکرم یہاں بی جے پی کرنے جا رہی ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں دس سے بارہ جون تک وکاس تیرتھ کارکرم یہاں آئیوجد ہوں گے مہا جنسنپرک ابھیان کے تحت کارکرم یہاں آئیوجد کیے جائیں گے دیرہ دون سے بڑی خبر پی ایم کے ڈریم پروجیکٹ کو بنائے گی بی جے پی راجستر پر وکاس تیرتھ کارکرم کی ہوگی چروعات آگے بڑھتے ہیں روڑکی کے رامنگر ستت رامنیلا میدان میں سرکار جنتہ کے دوار کارکرم کا آئیوجد کیا گیا جس کے انترگت کیبینیٹ منتری ستپال مہاراج نے کارکرم میں شرکت کی ساتھی کئی یوجناوں کو شلنیاز بھی اس دوران کیا گیا اس دوران کیبینیٹ منتری اور ادھکاریوں نے جن سنوائی کارکرم میں فریادیوں کی سمسیہوں کو بھی سنا اور بہت سی سمسیہوں کا موقع پر ہی نستارن کیا گیا اور جو کیند سرکار سے جوڑی بھی سمسیہ ہے جیسے رکشا منترالے کی سمسیہ ہے کچھ اور اگنی بیر کی سمسیہ ہے وہ ہم کیند سرکار کو بھیج دیں گے ڈھاں منتری جی کرتے ہیں اس میں کیونکہ نشت روپے جو بھی بڑا اپکرم ہوتا ہے اس کا اوضغارن پردان منتری جی کرتے ہیں ڈھاں یاترہ کے اندر یمنوتری کے اندر لوگ 2,17,704 لوگوں نے درشن پرات کیے ہیں پڑھ کھلنے کے بعد گنگوتری میں 2,41,722 لوگوں نے درشن پرات کیے ہیں کردارنات میں 4,7,328 لوگوں نے درشن پرات کیے ہیں بدرینات میں 3,5,500 لوگوں نے درشن پرات کیے ہیں یہ چار دھام کھلنے کے بعد جو ہے گیارہ لاکھ بہتر ہزار دو سو چوون لوگوں نے درشن پرات کی ہیں اچھی اپلافی ہمارے لیے ہے کچھ چکروات موچا کے کارن جلوائیو خراب ہو گیا برباری پڑ گئی جس کے کارن پڑا عبرد ہو گیا منتری اس میں کچھ نہیں کر سکتا ہے پڑا پھر سامان میں ہو گیا ہے اور ہماری جو ہے ہمکنٹ صاحب کی آترا بھی اب شروع ہو گئی لکسر ودایک محمد شہزاد اور ایزویم گھوپال رام بن والد ورا کئی ویبھاگوں کی عدیقاریوں کے ساتھ سمیقشہ بیٹھک لی گئی جس کے چلتے ہیں اس بیٹھک کے دوران شویتر میں کیے جارہا ہے وکاسکاریوں پر چرچا کی گئی ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے پی ویوڈی ویبھاگ پر کافی ناراضگی جتائی ہے اور ویبھاگوں کو سمی سے سبھی کارے پورا کرنے کے لیے نردیش دیئے گئے ہیں اس دوران انہوں نے خات پورتی عدیقاری کو بھی راشن وطرن میں پاردرشتہ برطنے تتھا قصبے کی بند پڑی دونوں دکانوں کا چناف کرا کر انہیں دوسرے وقتی کے نام پر الارٹ کرنے کے نردیش دیئے اس موقع پر نگر پالکہ کے چیئرمین امریشک گرگ بھی موجود رہے ڈاکسر چھتر کے ماندر ویدائکڈی کے دوارا ویبھاگی عدیقاریوں کے ساتھ میری اپستیتی میں ایک یہاں پر میٹنگ کا آیوجن کی جانے کے لیے نیردیش دیت کیا گیا تھا اس کے کرم میں ہم نے یہاں پر جو سماندیت بیباگ بھی دائک جی نے بولے تھے ان کو بھولایا گیا تھا جس میں پیسے کرتے ہیں نیرمان سے سماندیت بیباگ اس میٹنگ میں اپستیت ہوئے اور بھی دائک جی نے جو پینڈنگ کاریا تھے جو بکا جیوزنائی تھی جو لمبیت تھے یا کسی کارلوز صحیح گنوطہ کے ساتھ نہیں ہو رہے تھے ان سبھی پر یہاں پر بستیت چرچہ ہوئی ہے اور سماندیت بیباگوں کو ندیشید کیا گیا ہے کہ تتکال ان کی گنوطہ اتھاوت بنائے رکھے اور جو کارے پینڈنگ ہیں ان کو تتکال ان کا نستارن کریں تاکہ جانتا کو کسی پرکار کیا سویدہ نہ ہو آگامی آنے والے باریس میں جل بھراو کی استدھی نہ ہو کاریس سے سموات بنا رہے ہیں جل نگم کی بوستہ ہے پیرلوڑی ہے دوسری بیباگ ہیں جو امبیٹ بابا صاحب مورتی کے پاس میں جل بھراوے لکسر میں وہ مکھے بندو ہیں سپلائی ہے سکسا ہے سبھی پر تھوڑ تھوڑی چرچہ ہوئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ سکھت پرینام نکلیں گے ایک صحیح کوڈینیشن اندھیکاریوں سے بنا رہے ہیں اور انہاں بھی لگے کہ بھائی جن پڑتی نہیں دیئے اور ایش ڈی ایم صاحب بہتی جاگروہ ہیں بھائی کٹھی ہم سمکسہ کر رہے ہیں تو اس میں ایک اچھا ماحول بڑھن تار وکاس گتی پکڑے گا یہ میرا ماننا ہے کچھ نہیں آیا آج نہیں صرف ایک نہیں آیا شکسہ وہ کیا شیچائی اترکھن میں ان دنوں عوید اترکھن کے خلاف کاروائی جورو شروع سے چل رہی ہے اسی قرم میں مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی نے سب ہی ویبھاگوں کو اس بابت نردیش دیئے تھے کہ اپنی زمینوں پر ہوئے اترکھن کو ہٹانے کے ساتھ ہی اپنی زمینوں کو سرکشت رکھیں دیرادون نگر نگم بھی اپنی زمینوں پر ہوئے اترکھن کو ہٹانے کی قواعد میں جڑ گیا ہے بتا دیں کہ راج کے تمام ویبھاگ اور نگم ایسے ہیں جن کے پاس ایک بڑی سنکھیا میں لینڈ بینک موجود ہے ایسے میں اپنی زمینوں پر ہوئے اترکھن کو ہٹانے کے لیے سرکار پہلے ہی سب کو نردیش دے چکی ہے لہٰذا دیرادون نگر نگم بھی اب اپنی زمینوں کو قبضہ مقتک کیے جانے کے ساتھ ہی اپنے لینڈ بینک کو اور مضبوط کرنے کی قواعد میں جڑ گیا ہے لینڈ بینک کا تو ایک بڑا ہوا ہے جو ہماری نگر نگم کی زمینیں ہیں ہمارا پریاس ہے کہ وہ زمینیں ہمارا پریاس کو بچائیں اور جمینوں پر اترکھن نہ ہو اس پر خرجہ نہ ہو اور جب جب کہیں سے سکایت آتی ہے تو نگر نگم کی ٹیم جاتے اس کو اترکھن کو بھرست بھی کرتے اور جو کاروائی ہمیں کر رہی چاہیے کاروائی ہم کرتے ہیں آگے بڑھیں گے اور اب بڑی خبر آپ کو دہرہ دون سے بتا دیں بڑھیں گے بڑھیں گے سپریم کورٹ کی انمتی کے بعد یہاں کام ہو سکے گا ضرورت پڑھنے پر پیڑوں کو بھی کاتا جا سکتا ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں پرمک سچے ون کا بیان سامنے آیا کہ اچھائی والی شیطروں میں خدای کے لیے جو کام ہے وہ کیا جائے گا سپریم کورٹ کی انمتی کے بعد یہ کام کیا جا رہا ہے اور اگر ضرورت پڑھتی ہے تو پیڑوں کی کٹائی بھی کی جائے گی کانگریس کے پردیش ادھیکش کرن مہارا کو بی جے پی سے ڈر لگتا ہے ایسا ہم نہیں کہہ رہے پردیش ادھیکش نے خود یہ بات کہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی سے ان کو ڈر لگتا ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی جو کہتی ہے اس کا اُلٹا کرتی ہے اس لیے میں ڈرہ ہوا ہوں میں ایسے چار زلے گھوشت کرنے کی مانگ کرنے والا ہوں جس کا زلہ بی جے پی نے پندرہ اگست کو گھوشت کر دیے میں خود ایسے زلے سے آتا ہوں رانی کھیت سے جہاں پندرہ اگست کو زلہ جو گھوشت کیا گیا اور پچیس دن کے بعد اس کو نرست بھی کر دیا گیا اس لیے میں ڈرہ ہوا ہوں ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ میں کیا بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب دیکھی رہے ہیں جمین میں اتر جائے گا تب ہوگا ہم تو چار ایسے جلے کی مانگ کرنے والے لوگوں میں سے ہیں جن کے جلے بھوشت ہو گئے تھے پندرہ اگست کو اور میں تو اس جلے سے آتا ہوں رانی کھیت سے جو پندرہ اگست کو تو جاری ہوا اور پچیس دن کے بعد رانی کھیت کی بنی بنائی ٹریجی جو پندیت نرندر تھیواری نے دی تھی اس کو بھی کینسل کر گیا کیونکہ بیجے بی جو کہتی صاحب اس کا اُلٹا کرتے ہیں اس لئے میں ڈرہا ہوا ہوں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ میں کیا بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا انکیتہ سے لے کے ٹنکی سے لے کے سینگر کانٹ سے لے کے اور جو ابھی ہماری بیٹیاں گول میڈلیس جو بیٹھی ہیں دلی جنتان منتر پر ہم نے دیکھا ہے اس لئے بیجے بی کی کتنی اور کتنی میں بہت فرق ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ کرنے والے ہیں تو میرے کو اس میں بھی ڈرہ لگ رہا ہے کہ چلتی بھی چیز کو بند تو نہیں کرنے والے ہیں پورف مکہ منتری حریش راوت روڑکی کے ڈھڑیرہ میں پہنچی جہاں کانگریس کارکرتاؤں نے ان کا زوردار سپاگت کیا وہیں حریش راوت نے خانپور ویدان سبا کے ڈھڑیرہ سے نگلا امرتی تک کانگریس کی پدیاترہ بھی نکالی اس دوران کئی کارکرتاؤں پدیاترہ میں شامل ہوئے پورف مکہ منتری حریش راوت نے کہا کہ پورے پردیش میں وہ اس یاترہ کو نکال رہے ہیں اور 22 ماہ کو مسوری میں بھی یاترہ نکالی جائے گی وہیں حریش راوت نے 2000 روپے کے نوٹ واپس کرنے کی بات پر کہا کہ بڑا دربھاگے پونڈ یہ ہے اور جو دعوے بیجے پی سرکار نے کیے ہیں وہ سب دھوست ہو گئے ہیں کانگریس سے جوڑیے پدیاترہ کر رہا ہوں پورے راجبھر میں کر رہا ہوں اور یہ ایک پرکاسے ایک آنگی بھی ہے مگر کانگریس کے ساتھیوں کانگریس کی میں کانگریس میں ہوں سب ہمارے سیوگی شاتھی بھی آ رہے ہیں اور اس میں ایک اپیل میں لوگوں سے کر رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ دیرے دیرے ہم اس کو ایک بڑے ماس مومنٹ میں بدلنے کا کام کریں گے یہ اس سمائے تو ڈھنڈیرہ سے نگلا تک چلے گی اور پھر اس کے بعد سوموار کے دن مسوری میں کریں گے یہ بہت دربھاگ جنگ نیڑے ہیں دو ہزار جب پسلی نوٹ بندی ہوئی تھی اس سمائے جو سنکائیں ہم نے کھڑی کی تھی اور جو موڈی جی کے دعوے تھے وہ سارے دعوے دھوست ہو گئے ہیں اسی لئے آج ان کو دو ہزار روپے کا نوٹ بند کرنا پڑا جس دو ہزار روپے کے نوٹ کو موڈی جی نے اس سمائے کہا تھا کہ ارثویوستہ کے لئے میرا رامبان ہے ان کا وہ رامبان جو ہے اندنتو گتوہ ارثویوستہ کے لئے گھا تک سے دعا اس کو انہوں نے مان لیا اب بڑے خبر دیرادون سے سیب اتپادن کے لئے روڈ میپ تیار سیب اتپادن میں لمبی چھلانگ لگانے کے لئے روڈ میپ تیار کر لیا گیا ہے دو ہزار تیز تک سیب اتپادن تین لاکھ میٹرک ٹن پہنچنے کی یوجنایاں بنائی گئی ہے سیب اتپادن والے شیطروں میں لگیں گے ایک کول سٹوریج ابھی باسٹ ہزار میٹرک ٹن سیب کا اتپادن ہو رہا ہے چھبیس ہزار ہیکٹیر میں اتپادن کیا جا رہا ہے تو یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہا ہے کہ لمبی چھلانگ سیب اتپادن شیطر میں لگانے کے لئے روڈ میپ تیار کر لیا گیا ہے ابھی باسٹ ہزار میٹرک ٹن سیب کا اتپادن ہو رہا ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہا ہے سیب اتپادن میں لمبی چھلانگ لگانے کے لئے روڈمیپ تیار کر لیا گیا ہے 2030 تک سیب اتپادن میں 3 لاکھ میٹرک ٹن جانے کی جانے کے لیے جو یہ تیاری ہے روڈمیپ ہے اسے تیار کر لیا گیا بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں 2030 تک سیب اتپادن 3 لاکھ میٹرک ٹن پہنچنے کی سمبھاونا یہاں جتائی جا رہی ہے اس کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں لگاتار روڈمیپ تیار کر لیا گیا ہے اور اب اس پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھا جا رہا ہے درم نگری میں دیر رات گوہ تسکروں اور پولیس کے بیچ میں مجھ بھیڑ ہو گئی کاسمپور بودھا ہیڑی گاؤں میں پولیس کو سوچنا ملی کہ کچھ بدماش خیتوں میں گوکشی کر رہا ہے موقع پر پہنچی پولیس ٹیم پر بدماشوں نے تابر توڑ فائرنگ کر دی وہیں جواوی فائرنگ میں پولیس نے ایک بدماش کو گھائل کر دیا بدماش کو گولی لگتا دیکھ اس کا ساتھی وہاں سے فرار ہو گیا فرار بدماشوں کی تلاش میں پورے زلے میں سگن چیکنگ آبھیان چلایا جا رہا ہے اور گھائل بدماش کو زل اسپطال میں علاج کے لیے بھڑتی کروایا گیا ہے جہاں سے اسے رڑکی اسپطال ریفر کر دیا گیا گرفتار آروپی کا نام جببار ہے اس کے خلاف کئی تھانوں میں گوکشی اور پولیس کے ساتھ مارپیت کے کئی مقدمے درج ہیں اسپی اجیس سنگھ نے دیر رات ہی موقع پر پہنچ کر گھٹنا ستل کا جائزہ لیا گیارہ ساڑھے گیارہ کے بیچ پہ پتھری تھانا چیترہ بڑھا گھڑی کام پڑھتا ہے وہاں سے سوچنا پرات ہوئی تھی کہ کسندگ لوگ وہاں پر کام میں دیکھے گئے جس پر ہمارے آس پاس کی تھانا پولیس وہاں پہنچے تھی اور وہاں پر پتا چلا کی کچھ لوگ وہاں گوکشی کے لئے کٹھا ہوئے تھے تو جب پولیس نے ان کی گیرہ بندی کری تو وہاں پر ان کو پکڑنے کے دوران اس میں سے ایک فائر کیا گیا جو آئی فارق میں بھی اس کو گولی لگی اس کا نام بعد میں پتا چلا جببار ہے اس کے پور میں بھی گوکشی کے کافی مقدمے ہیں اور پولیس کے ساتھ مارپیٹ اور اس کے بھی مقدمے درج ہیں باقی عملیت بھی جانکاری کی جا رہی ہے اس کے ساتھ بھی کچھ لوگ بتائے گیا تھے جو فرار ہے جس کے لئے ہماری خانپور اور آس پاس لکسر کی پولیس ٹیم کومنگ میں اور تکاریوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے ساتھی ساتھ جو انجیڈ تھا اس کو لیکھتے ہوئے یہاں پر ہسپٹل ریفر کیا گیا تھا اور جس کا ابھی نارمل ہے ڈاکٹر سے بات ہو گئی اس میں اس کو ابھی رڑکی ریفر کیا گیا ہے اب بڑی خبر دیرہ دون سے جون سے فیلڈ میں اتریں گے نوکر شاہ پرباری سچیو کی ویبستہ ختم کرنے کا پرستاو منظور کر لیا گیا ہے موکہ سچیو نے پرستاو کو دی منظوری جون مہا سے پہاڑ چڑھتے نظر آئیں گے سچیو یہ بڑی خبر آپ کا بتا رہے ہیں پرباری سچیو کی ویبستہ کو یہاں منظوری ملی ہے دیرہ دون سے اس وقت کیا بڑی خبر جون سے فیلڈ میں اتریں گے نوکر شاہ پرباری سچیو کی ویبستہ ختم کرنے کا پرستاو منظور موکہ سچیو نے پرستاو کو منظوری دی ہے جون مہا سے پہاڑ چڑھتے نظر آئیں گے سچیو ایک بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں پرباری سچیو کی ویبستہ ختم کرنے کا پرستاو منظور کر لیا گیا ہے موکہ سچیو نے پرستاو کو منظور کیا ہے اور یہ بڑی خبر آپ کو دیرہ دون سے بتا رہے ہیں اترہنڈ کے کاشیپور کی سیما شویتر سے سٹے اتر پردیش کے تھاگوڑوار شویتر میں لمبے سمیسے فرضی ڈاکٹروں اور فرضی لیووں کا پول بالا تھا آئے دن کاشیپور میں اتر پردیش کے بگڑے کیسوں کے معاملے سامنے آ رہے تھے جس کی روکتام کیلئے لگاتار اتر پردیش کے ادھکاری کاروائی کرتے ہوئے نظر بھی آ رہے تھے لیکن اس کے بعد بھی ان پر انکش لگانا پرشراسن کے لیے لوہے کی چنے چبانے جیسا ہو رہا تھا کیونکہ تھاکردوار شیطر میں نہ تو کوئی ڈگری ہولڈر ڈاکٹر تھا اور نہ ہی کوئی ریسٹر لیب مجبورن لوگوں کو جھولا چھاپ ڈاکٹروں کے پاس ہی جانا پڑھتا تھا اسی کو لے کر بی جے پی کے ورش نیتا اور سماسے وی ڈاکٹر محمد حسن نوری ڈاکٹر ایم پی سنگھ ڈاکٹر بھوپیندر سنگھ نے سیوکت سے تھاکردوار کی سیماوں کے اندر جیون ریکھا سیٹی سکین اینڈ ڈاکٹر دائیگنوستک سینٹرز تھاپت کیا جس کا شبارہ مراد آباد زلے کے سی ای 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 او ڈاکٹر ایم سی گرگ نے کیا اور بتایا کہ ڈاکردوار کی جنتہ کے لیے ایک اچھی یہ سوکات ہے ڈاکٹر دائیگنوستک سمیدھاؤں کے کچھ کمی اوٹ سے چل لائی تھی ہمارے اسپطال میں بھی ایکسر اور پیتولجی کی جانچے ہو جاتی ہیں مگر ہمارے ڈاکٹر ایم پی سیم صاحب نے سی ٹی سکین لگایا ہے اس سے تھاکردوار کی جنتہ کو کافی لاب ہو بڑی خبر دہلہ دون سے چوبیس گھنٹے بجلی آپورتی کا لکش بجلی آپورتی کے لیے ڈیوٹی پر رہیں گے قرمشاری پٹکل پربند ندیشک پی سی دیانی نے دیئے نردیش بجلی آپورتی بادت ہونے پر تتکال ندان کے آدیش بھی دے دیئے گئے ہیں بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں بجلی آپورتی کے لیے ڈیوٹی پر تینات رہیں گے قرمشاری بجلی آپورتی کے لیے کوئی بھی کودائی یہاں نہیں بڑھتی جائے گی 24 گھنٹے بجلی آپورتی کا لکش ہے بجلی آپورتی کے لیے ڈیوٹی پر تینات رہیں گے قرمشاری پٹکل پربند ندیشک نے یہ آدیش جاری کیا ہے 24 گھنٹے بجلی آپورتی کا لکش یہاں رکھا گیا ہے بجلی آپورتی کے لیے ڈیوٹی پر قرمشاری یہاں تینات رہیں گے پٹکل پربند ندیشک پی سی دیانی نے یہ نردیش جاری کیے ہیں بجلی آپورتی بادت نہیں ہونے پائے اس کے آدیش یہاں دیئے گئے ہیں پٹکل پربند ندیشک نے یہ نردیش یہاں جاری کیے ہیں بیتی سولہ مائی کو گھر سے چارہ کاٹنے گئے گرام لکشمپور لچھی نیواسی مہیلا کا شب ایک آم کے باغ میں لٹکا ہوا پایا گیا اس پر ایس پی کرائیم چنشیکھر نے اپر پولیس ادھکشہ کاریالے میں گھٹنا کا خلاصہ کرتے ہوئے بتایا کہ مہیلا جنگل میں چارہ کاٹنے گئی تب ہی منوس سنگھ وہاں پر بیٹا ہوا نشا کر رہا تھا اور اکیلی مہیلا کو آتا دیکھ اس کی نیت بگڑ گئی اور ویروت کرنے پر اس نے اس کی دھاردار ہتھیار سے ہتیا کر شب کو اس کی ساڑی سے باندھ کر ایک پیڑ سے لٹکا دیا جس سے ہتیا آت متیا لگے پولیس نے آروپی کو گرفتار کر نیالے کے سامنے پیش کیا ہے پولیس نے اس بلائنڈ مجر میں کئی پولیس ٹیموں کو الگ الگ لگایا ہوا تھا جس میں ایس او جی ٹیم کے ساتھ ان پولیس کو لگایا گیا تھا اس پی مہدائی کے اندردیشن میں اس پی کرائی میکھوڑ اس پی کاشیپور وہ بندنا سی او کاشیپور ان سبھی کے پریوکشن پہ پانچ ٹیمیں ہم نے لگ بگ ریٹک کی الگ الگ انگل پہ سبھی ٹیموں نے کام کیا کافی سارے سسپیکس اس میں دیکھے گئے الگ الگ بندوں پہ الگ الگ پہلوں پہ ہم نے ویچار کیا اس میں لیڈ لیتے ہوئے کڑیاں جوڑی اور اس کا جو ہے کافی مہیند کرنے کے بعد اس میں یسو جی اور تھانے پولیس کی پوری ٹیم لگ بگ اس میں مان لیتے کہ آپ پورا پھانا یسو جی سبھی کا اس میں یوگدان رہا ہے الگ الگ دشاؤں میں سبھی نے کام کیا ہے اور بہت مہیند کے بعد کافی سسپیکس کو خوزنے کے بعد ٹیکنیکل ڈیٹیلز مینوال انپور ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہمیں اس میں ایکچول جو کلپریٹ ہے اس تک ہم پہنچ پائیں یہ مانون سنگھ میں گرام دھنوری پرتپور کا رہنے والا یہ لگ بگ 20-22 سال کا وقتی ہے جس میں ایک پرتک کو انجام لیا تھا جس میں موٹیو کی تلاح جب ہم لے رہے تھے تو موٹیو ایک دب کلیر نہیں تھا اس لیے سسپیکس کو ڈھوڑنا ایک بہت بہت مشکلتہ سکتا ہے پورو پردان منتری بھارت رتن راجیو گاندی کی 32 پونیتیدی کے افسر پر مہلا کانگریس کارکرتاؤں نے پوش پارپیت کر ان کے بتائے مارک پر چلنے کا سنگ کلپ لیا مہانگر مہلا کانگریس کمیٹی کے تطور دھان میں مہانگر عدیقش پوجا سنگھ کے نیتریت میں پور پردان منتری راجیو گاندی کے چط پر مالیار پڑھ کر انہیں پوش پانجلی ارپیت کی گئی اس افسر پر پی سی سی سدسے اور مہلا کانگریس کمیٹی کی ورشت پردیش پردیش پردیقش علکہ پال نے راجیو گاندی کو سوچنا کرانتی کا جنہ کہا انہوں نے دیش کے اندر 33 پردیشت مہلاوں کو آرکشن دینے کی بات سرپرثم رکھی 18 سال کے یواؤں کو ووٹ دینے کا عدیقار ہو یا پھر پنچائت راج وستہ کو مضبوط کرنے کی بات ہو سورگیے راجیو گاندی کی وچار ویقت کرتے ہوئے کہا کہ آج کی پیڑھی کو سورگیے راجیو گاندی کے جیون سے پریڑنا لینے کی آوش رکھتا ہے مرش ہیں انہوں نے ہمارے دیش میں مہیلاؤں کے لیے بہت بڑا یوگدان دیا تھا مہیلہ شرشتی کرن میں ان کا بہت بڑا یوگدان تھا مہیلاؤں نے بہت ساری محیم چلائیں اور راجیو گاندی جی نے یہاں پر سنچار کا جنک کہے گئے ہیں یہاں پر دیش کے اور دیش کو آگے بڑھانے میں مہیلاؤں کو مضبوط کرنے میں ان کا بہت بڑا یوگدان دیا ہے اور اسے سب ہی مہیلاؤں آج ایون کبھی نہیں مولیں خبروں میں فیلال کیلئے اتنا ہی نمسکار مہیلاؤں